اپنی حصے کا غم مجھے دے دو مگر یہ چوسنی جیسا مو نہ بنایا کرو میرے پتلے ہونے کے خواب ہمیشہ کھانے کی خوشبو سے ٹوٹ جاتے ہیں لڑکی والے جی لڑکا کیا کرتا ہے آپ کا لڑکے والے جی ہر کمنٹ کرنے والی لڑکی کی پروفائل چیک کرتا ہے ان بوکس میں میسج کرتا ہے ہائی ڈیئر نائس ڈیپی سکول میں سب سے مشکل کا سر سے پین واپس مانگنا ہے نوکری کے بعد بندہ میٹس کے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے یہ سائن، ٹیٹا، آلفا، بیٹا، ڈیما، لمڑا پڑھایا تو تھا اب استعمال کہاں کریں لوگوں کی کزنز ہیں جو ان کی مہندی پہ کیسے کیسے سٹیٹس کے ساتھ ڈانس کر لیتے ہیں اور ایک میرے کزنز ہیں جو ایسے موقع پر بس تو کر یار تو کر نہیں تو کر ہی کرتے رہ جاتے ہیں ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا کچھ یاد ہے مریض صرف بیوی کا نام ڈاکٹر ہنس کر سب کچھ فارمیٹ ہو گیا مگر وائرس نہیں گیا ایک آنمی ہاتھ دھو کر ایک عورت کے پیچھے بڑا تھا عورت نے مو دھو کر دکھایا تب جا کر معاملہ رفا دفا ہوا میں جہاز اس لیے نہیں خریدی تھی کہ پھر رشتے دار کہیں گے گھر کی اوپر سے گزر گئی اور سلام بھی نہیں کیا دنیا کے تمام جھوٹ ایک طرف اور مائے سکول والے مضمون میں لکھے جانے والے جھوٹ ایک طرف کسی کو یاد ہیں جن لوگوں کی آج سالگیرہ ہے انہیں میری طرف سے ہیپی برڈے اور ڈیر ساری دعائیں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی کبھی پینتانیس ڈگری والی گرمی میں ہانڈی روٹیاں پکا کر تو دیکھو امی بیٹا ٹی دے کس کے ساتھ کھاؤگی روٹی کے ساتھ یا پرانٹھے کے ساتھ میں مجبوری کے ساتھ رمزان میں ڈائٹنگ کا سوچو تو سمو سے رول پرانٹھے پکوڑے ہنسنے لگتے ہیں سنو افتاری میں جانو کے علاوہ بارش پہ مانگ لیا کرو سہری میں گھر والی اس طرح جگاتے ہیں جیسے قبیلے پر پنگولوں نے حاملہ کر دیا ہو زندگی میں اور دکھ کم تھے کیا جو نوڈلز بھی پچاس روپے کے کر دیئے مہسوم سا دل ہے ایک آز چاہیے جو کچھ نہ کہا کرے بس ایسی ساز چاہیے رات کو پرنسس صبح و کام والی یہی ہے زندگی میری آرام والی دل ہی اٹھ گیا ہر چیز سے سوائے کھانے پینے گھومنے سونے اور موبائل کے بہت آ جائے غالب لیکن نماز پڑھتے ہوئے کمیس پہ لگا موتی گھٹنے کی نیچے نہ آئے آج کل کے بچے لڑتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں اور جب ہم لڑتے تھے تو کہتے تھے ہمزہ ہمزہ تمزہ پمزہ لمزہ جمزہ جاجی کیوں قتل کیا تم نے اپنے دوست کو ملزم ہر جگہ مینشن کر کے سلیل کرتا تھا جو کس وقت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے چاہے پھر وہ ستیا ناس ہی کیوں نہ ہو میرے کمرے میں اڑ رہے تھے بادل واہ 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 میں کچھ بھی لکھ دوں اور سے پڑھتے ہیں پانگل بھلا کمرے میں اڑتے ہیں بادل جتنے پکوڑے مجھے روزانہ بنانے پڑھتے ہیں اگر ان کا سٹال لگا لوں تو عید کی شاپنگ دوبائی سے کر سکتی ہوں اتنا سا تو سر ہے پتہ نہیں اس میں اتنا درد کدھر سے آتا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ پر اپنے گھر جیسا بستر وائی فائی اور واشروم کہیں نہیں ملدا مجھے لگتا ہے میری جب شادی ہوگی تو امی اپنے داماد سے بولیں گی بیٹا اپنا خیال رکھنا مرد حضرات گھر پر صرف دو سبب سے ہی خوش ہو سکتے ہیں نمبر ایک بیوی نہیں ہو نمبر دو بیوی نہیں ہو لڑکیاں جراوے بھی میچنگ کے ساتھ پہنتی ہیں آج پنک پہنے تھی کل کالی پہنوں گی اور لڑکے جراوے سونگ کر فیصلہ کرتے ہیں ابھی دو دن اور چل جائیں گی گھر والے صبح اٹھتے ہی کام پہ لگا دیتے ہیں بندہ سو سو کے تھکا ہوا ہوتا ہے ذرا آرام تو کرنے دیا گرے انسان آدھا تو اس وقت مر جاتا ہے جب وہ تعلیم آنے کے لیے ہاتھ آگے کرے اور دوسرا ہاتھ ہی نہ اٹھائے آج آپ سب کی افتاری میری طرف اب دون لوں میرا گھر اور آ جاؤ کبھی کسی پر انگلی مت اٹھاؤ سیدھا چپل اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ پاکستانی کو مظلوم کی بددعا سے کم اور خسرے کی بددعا سے زیادہ ڈرتی ہیں اس رمضان میں بہت سے لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے بیسن کے پکوڑے پر آتے وقت گھر میں پیسہ آ جائے تو خاتون گھر کے پردے سوفے بدلنے کا سوچتی ہے اور مرد بیوی بدلنے کا کچھ آنٹیاں اپنے بیٹے کے لیے اتنے رشتے دیکھ چکی ہوتی ہیں کہ انہیں شہر کی ہر بڑی بیکری کا پیسٹری اور بسکٹس کا زائی کا یاد ہوتا ہے جیل میں چائے بنانے کے لیے برتن تک نہیں تھا پتی اور دودھ پی کر چولے پر بھیٹ جاتی تھی نانی جی شادی سے ڈر نہیں لگتا صاحب صبح صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے میں موت آتی ہے آج رات تین بجے جو بھی آسمان کی طرف دو منٹ کے لیے دیکھے گا اس کو انشاءاللہ تارے نظر آئیں گے آج کل موسم ایسا چل رہا ہے کہ ریڑی والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کلفیاں لگائے یا کون سو جو بگا �� چو ب lasci میرے آج میکر کر کنم